سلام علیکم جو ہے وہ اٹھاسی میں مرحلہ میں داخل ہو گئی آئیے اللہ کے بندوں کا ذکر کر کے اللہ کی سنت ادا کریں آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے انہیں دنیا اس نام سے جانتی ہے امی ولی سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ تاریخ ولادت آپ کی میری تحقیق کے مطابق ایک ہزار اکانوے ہجری سولہ سو اسی عیسوی ہے اور تاریخ وصال میری تحقیق کے مطابق ایک ہزار ایک سو چھتیس ہجری اور ایک ہزار سات سو تئیس عیسوی بنتی ہے اور تقریبا جو میں نے قیاس کیا ہے تقریبا آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ پینتالیس سال کے قریب ہے سید عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ کے وصال سے تقریبا پانچ سو تیس سال بعد پیدا ہوئے آج دوہزار پندرہ میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو دو سو بانمے سال ہو چکے ہیں آپ کا مزار مبارک مراکو کے شہر فیض کے اندر ہے تمام انبیاء اور اولیاء کا مشترکہ اعلان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تمام اولیاء نے اور تمام انبیاء نے اسی چیز کی تبلیغ کی ہے آئیے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مخصوص چین سے سب سے بڑا پیام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں امام رضا علیہ السلام اپنے والد اگرامی امام موسیٰ قاظم سے بیان کرتے ہیں امام موسیٰ قاظم اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام محمد الباکر سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد اگرامی مولا علی شیر خدا سے بیان کرتے ہیں اور مولا علی شیر خدا نے حضور پاک سے سنا اور حضور پاک جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ یہ کہتا انی ان اللہ میں ہی اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی مبود نہیں فابدنی بس میری ہی عبادت کرو من جان منکم بشہادتین اللہ الہ الا اللہ بخلاص تم میں سے جو یہ گواہی لے کر آیا اس بات کی شہادت لے کر آیا کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں ہے تو داخلہ فی حسنی وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا ومن داخلہ فی حسنی آمنہ من عذابی جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے وہ واحد حقیقی ہے جو اللہ کا شریک بنائے وہ مشرک اور جو اس کے حبیب کی تظیم نہ کرے وہ کافر اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے محفوظ فرمائے آئیے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں عام کے نام کے ساتھ امی آتا ہے یہ امی کیا ہوتا ہے عام حالات کے اندر اگر کسی سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ امی کا معنی کیا ہے تو وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے معنی بولتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں اے جی امی کا معنی ہوتا ہے جو پڑھنا نہ جانتا ہو جو انپڑھ ہو جو جاہل ہو تو یہ بات جاد رکھئے گا امی کا معنی تیزی سے نہیں بتانا بڑی آشتگی سے رکھ کر اور سوچ کر بتانا ہے کیوں اس لیے کہ امی جو ہے یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے جنہوں نے پوری دنیا کو علم دیا ہے تو اس لیے ذرا رکھ کر پھر اس کا معنی بتانا ہے تو آئیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ یہ امی کا معنی لفظ امی جو ہے وہ کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے تو پہلی بات جو ہے حضر حمد میرہ بھی پہلا معنی میں آپ کو بتا دوں کہ امی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پہلے کوئی آسمانی کتاب نہ ہو اسے کہتے ہیں امی اب میں اس کے لیے سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہواللذی بعصا فی الامیجین رسولم منہم وہ اللہ تعالیٰ کے جس نے امیجین میں بھیجا انہی میں سے رسول اب اس رسول کا مقام کیا ہے منصب کیا ہے یا تلو علیہم آیاتہی آیاتہی منص یعنی قرآن مجید وہ قرآن مجید پڑھتا ہے ان کے لیے پڑھتا ہے ان پر پڑھتا ہے انہیں پڑھ کر سناتا ہے وَيُزَكِّهِم ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب ان کو سکھاتا ہے تو اب یہاں امیجین کا مانا آپ اگر کرتے ہو جاہل اگر آپ کرتے ہو امیجین کا مانا انپڑھ جو پڑھنا نہیں جانتا پڑھانا نہیں جانتا اگر یہ مانا کرتے ہو تو پھر بتائیے کہ اللہ تعالیٰ امیجین بولنے کے بعد فرما رہا ہے کہ وہ کتاب پڑھتا ہے دلوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب سکھاتا ہے اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کیا اگر امی کا مانا انپڑھ کریں گے تو کیا آپ کے سکولوں اور کالیجز کے اندر وہ لوگ پڑھاتے ہیں جو انپڑھ اور جاہل ہوتے ہیں نہیں تو جو پڑھاتا ہے جو پڑھتا ہے وہ چاہل نہیں ہے وہ انپڑھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول بھیجا امیجین میں تو امیجین میں سے منہم نے یہا کر بتایا کہ امیجین میں سے ہی حضور پاک ہے تو جب حضور پاک انہی میں سے ہیں تو آپ کا شجرہ نصب جن سے ملتا ہے ان کے اندر بہت سے لوگ تھے جو لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ امی کا ایک معنی قرآن مجید میں یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے سے آسمانی کتاب نہ ہو اسے کہتے ہیں امی سی طرف اشارہ آپ کو ملے گا سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر بھی وَقِيلَ لِلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّنَ آسْلَمْتُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَالُ لَيْسَ عَلَيْنَ فِي الْأُمِّيِّنَ اب اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ جن کے پاس کتاب نہیں تھی آسمانی ان کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتے رہتے تھے تو امی کا معنی جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں دوسرا معنی کا دوسرا معنی کا یہ ہوتا ہے وہ شخص جو علمی لحاظ سے اپنی پدائشی حالت پر ہو اب انسان کی پدائشی حالت کیا ہے پھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل کی آیت نمبر سیمنٹی ایٹھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا کہ لا تعالیٰ مناشیہ تم کچھ نہیں جانتے تھے تو اکثریت کی حالت پدائشی یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو لا تعالیٰ مناشیہ ہوتے ہیں کچھ نہیں جانتے لیکن نبی اس سے استثناء کرنا پڑے گا آپ کو انبیاء کا کیوں اس لیے کہ انبیاء کی پدائشی حالت یہ نہیں ہوتی ان کی کیا ہوتی ہے اب میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاست نبی ہیں جو پیدا ہوئے ٹھیک ہے وہ پیدا ہونے کے تین دن بعد کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی القتابہ وجعلانی نبیاء میں عبداللہ ہوں یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں میں عبداللہ ہوں اس میں بھی ایک نکتہ ہے اور مجھے کتاب دی ہے اب کتاب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہرڈ کیے ہوئے تھے کوئی کتاب نہیں آپ کے پاس کتاب تو کوئی ہرڈ نہیں کہہ رہے ہوئے تھے آپ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں مجھے کتاب دی ہے تو مطلب کتاب کا علم دیا ہے کتاب ہرڈ نہیں کرے ہوئے تو پدیشی حالت نبی کی یہ ہے کہ وہ لا تعلیم ہونا شئیہ نہیں بلکہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوتا ہے اب چلے جائیے آگے بڑھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پائدا ہوئے آپ کے تین مہینے بعد ولادت کے یا تین ہفتوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد لگا لیجئے جب فیرو کے دربار میں اس نے انتظام کیا دائیوں کا کہ دائییں آئیں اور آ کر دودھ پلائیں تو جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا تھا کیوں نہیں پیا تھا کئی لوگ اپنی تجی پیش کر سکتے ہیں لیکن جب قرآن مجید آ جائے پھر اکل کا استعمال نہیں کرتے تو میں نے قرآن مجید سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام دودھ کیوں نہیں پی رہے تو جانتے ہو قرآن نے کیا کہا وحرمنا علیہ المرادیہ من قبلو ہم نے من قبلو ہی موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا کہ ان کا دودھ نہیں پینا تو حرام اور حلال آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی آدمی کو معلوم ہوتا ہے علم ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے استعمال نہیں کرنی یہ حرام ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے اب امریکہ کے اندر کئی لوگ بیچارے آتے ہیں جب ان کو علم نہیں ہوتا اور وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں کئی ڈبروٹی ہیں یہاں بریڈ ہیں وہ بریڈ جو ہے وہ حلال نہیں ہے کئی جو ہے وہ کیک ہیں وہ حلال نہیں ہیں کئی چیزیں ہیں کئی چیزیں ہیں ایسی آئس کریم ہیں کئی تو ہر چیز یہاں حلال نہیں ہے ایون کے جو بیف ہے اس کے برگر جو ہیں وہ حلال نہیں ہے اس لیے کہ یہ پہلے گائے کو شوٹ کرتے ہیں گولی مارتے ہیں اس کے بعد اس کو بلا بسم اللہ پڑھے کٹ دیتے ہیں یعنی پوری گردن اڑا دیتے ہیں خون اندر ہی رہتا ہے اسی طرح چکن جو ہے وہ بھی حلال نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ اللہ حکر پڑھ کر اس کو زبا نہیں کیا گیا لیکن شروع میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو حرام ہے یہ اس کا علم ہونا ضروری ہے تو موسیٰ علیہ السلام ولادت کے تین ماہ بعد یا تیسرے دن آپ ان دائیوں کا دودھ نہیں پی رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو ان کے پاس حلت و حرمت کا علم ہے اور یہ سب سے بڑا علم ہوتا ہے پھر اس کے بعد چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی کتنی عمر ہے آپ کی عمر تھوڑی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں تو آپ نے ٹکر لے لی تھی بادشاہ سے نمرود سے اس سے قبل کی بات ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے رشد ان کو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد دے دیا من قبل تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی علم ہے تو میں بطلانہ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ امی کا معنی جو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو پدائشی علمی لحاظ سے پدائشی حالت میں ہو انبیاء کا اسمیں استثناء ہے کیونکہ انبیاء پدائشی طور پر جو ہیں وہ ان کی حالت یہ نہیں ہوتی کہ لا تعالی منشیہ اب تیسرا معنی امی وہ ہوتا ہے کہ جس کا علم دنیاوی کتابوں اور استادوں کا محتاج نہ ہو یہ تیسرا معنی ہے امی کا یاد رکھئے گا بہت ایک باس ہے یہ اور یہ حال ہو جائے تو مسائل کافی حال ہو سکتے ہیں امی کا معنی جس کے پاس اسمانی کتاب پہلے سے نہ ہو امی کا معنی جو علمی لحاظ سے پدائشی حالت پر ہو امی کا معنی کہ جس کا علم دنیاوی کتابوں اور استادوں کا محتاج نہ ہو یہ تیسرا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امی کہا گیا وہ اسی معنی میں کہا گیا اور دو مرتبہ امی کہا گیا حضور پاک کو سورہ ہے آراف کی آیت نمبر 157 اور 158 کے اوپر اللذین یتبعون الرسول النبی الامی حضور پاک کو امی کہا گیا تو یہاں جو امی ہے حضور کے لیے وہ کن معنی میں ہوا کہ آپ کا علم جو ہے وہ دنیاوی کتابوں اور استادوں کا محتاج نہیں ہے آپ نے جو فرما دیا آپ کا استاد جو ہے وہ اللہ ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا تو رحمان نے جب قرآن سکھایا تو رحمان آپ کا استاد ہوا تو قرآن کے اندر جو علم ہے وہ دنیاوی کتابوں کا محتاج نہیں ہے جو قرآن نے کہہ دیا آج تک سائنس جو ہے وہ اس کو بیان کر کر کے نوبیل پرائز حاصل کر رہی ہے تو امی کا ایک اور معنی ہوا وہ کیا ہے ام القرآن کا رہنے والا جیسے حضر موت کا رہنے والا حضر مہی کہلواتا ہے اس لیے امی کا ایک معنی یہ بھی ہوا تو کچھ بات سمجھ میں آگئی تو سیدی عبدالعزیز دباہ رحمت اللہ جو امی ولی کہا گیا تو اب ولی امی کیسے ہوتا ہے حضور پاک امی ہے کہ آپ کا استاد کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہے اللہ ہے اور آپ کا علم دنیاوی کتابوں کا محتاج نہیں ہے آگے پھر حضور نے ایک شریعت بنا دی قرآن حدیث فق اب بنا استاد کے بنا کتابوں کے جس کو قرآن حدیث اور فق آتی ہو اسے بھی لوگ امی کہنے لگ گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تو سیدی عبدالعزیز دباہ رحمت اللہ جو امی ولی کہا گیا آپ نے قرآن حدیث فق یہ چیزیں کسی استاد سے جا کر کسی مدرسہ میں جا کر نہیں پڑی اللہ تعالی نے آپ کو کشف کے ذریعے سے اس کا سارا علم عطا فرما دی امی ولی سمجھ میں آگے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ویسے امی کا منع جاہل بھی ہوتا ہے یہ بھی بات جاتا ہے امی کا منع جاہل بھی ہوتا ہے سورہ باقرہ میں کہا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کبھی بھی جاہل انپڑ مد کہیے گا ورنہ لوگ کہیں گے انتہائی بے وقوف مولوی ہے کہ حضور کو انپڑ اور جاہل کہہ رہا ہے اور پھر قرآن پڑھ کے کہتا ہے کہ قرآن کے اندر سارا علم ہے ان کا اصل نام عبدالعزیز ہے یہ جو عبد ہے نا عبد عربی زبان کا لفظ ہے قرآن مجید کے اندر یہ اٹھائیس مرتبہ آیا اس کا معنی ہوتا ہے وہ آدمی جو محبت سے اللہ کے حکام کا تابع ہو ہاں تابع داری کرے محبت کے ساتھ عزیز یہ قرآن مجید کے اندر بانوے مرتبہ آیا ہے یہ اللہ کا نام ہے صفت ہے تو آپ کا نام عبدالعزیز اس لیے رکھا گیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے مامو نے حضرت فشتالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم ایک ولیہ کبیر کو جنم دوگی اور اس کا نام جو ہے عبدالعزیز رکھنا دباغ یہ دباغ جو ہے نا چمڑے کو پکانے والا اسے کہتے ہیں دباغ دباغت چپڑے کو رنگ کرنا آپ کے نام کے ساتھ دباغ لگتا ہے یہ جو پیشے کی وجہ سے جو ذاتیں بنی ہیں یہ بات میں بنی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جہاں رہتے تھے حلال روزی کے لیے ہاتھ سے جو کام مل جاتا وہ کر لیتے اس میں وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے اگر آپ دیکھئے کہ وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں جوتوں کی فیکٹری ہیں تو سید صاحب وہاں رہتے ہوں تو آپ وہ کام کریں گے حلال کے لیے تو جوتوں کی فیکٹری میں ہی کام کریں گے تو سید صاحب موچی تو نہیں ہوں گے بات کوئی سمجھ میں آرہی ہے تو پیشہ ذاتیں نہیں بنتا اسلام کے اندر کیا ہوتا ہے تصور پر کیا ہوتا ہے کہ خوبییں دیکھی جاتے ہیں جس کی خوبییں بڑھتی جاتی ہیں اس کے درجے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ فیز جو ہے جہاں آپ رہتے تھے جہاں آپ پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد اگرام ہی رہتے تھے وہاں آج بھی اگر آپ کا جانا ہو میں مراکش گیا ہوں لیکن میں فیز نہیں جا سکا میرے بس ٹائم بڑا کم تھا تو میں محمد سلیمان جزوری رحمت اللہ علیہ کے روزے سے ہی واپس آ گیا فیز کے اندر آج بھی اگر آپ جائیں یا نیٹ پہ جا کر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کپڑا رنگنے چمڑا رنگنے کہ آج بھی وہ دنیا کے اندر بڑا مشہور ہے وہ علاقہ تو تب جو کہ وہاں کامی ہی ہوتا تھا کپڑا بنا جاتا تھا چمڑا جو ہے اس کو پکایا جاتا تھا تو حلال روزی کے لیے آپ جب جاتے تو انہی کارخانوں میں آپ کاپ کرتے تھے تو نام کے ساتھ لگیا دباغ آپ کے والد اگرامی بھی یہی کام کرتے تھے اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی علامہ ہے تو وہ کام کرتے ہوئے آر محسوس کرے نہیں وہ کہتے تھے حلال روزی جہاں سے ملے گی اپنا خرچہ چلانا ہے تبلیغ جو ہے وہ کرتے تھے اللہ کی رضا کی ہاتھ آپ کے والد اگرامی کا نام علامہ کاری فقی حضرت سید مسعود دباغ رحمت اللہ علیہ وہ بھی فیض میں رہا کرتے تھے آپ نے علم حاصل کیا اس دور کے ولی کامل حضرت ولی العربی الفشتالی رحمت اللہ علیہ یہ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے لکھنا بھی اور پڑھنا بھی آپ نے خود کو چھپا رکھا تھا اب بہت بڑے ولی اللہ تھے یہ فشتال کیا ہے یہ اصل میں پرننسیشن جو ہے فشتال اور فشتال ہے فش نہیں ہے یہ جو فشتال ہے یہ گاؤں ہے ملک ایران کے صوبہ گلان کے اندر ایک گاؤں ہے فشتال فا کے نیچے زیر بھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ تر فشتال ہے تو اس حوالے سے آپ کو فشتالی کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مرید تھے ایک روز آپ نے سید مسعود دباغ رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا میں اپنی بھانجی فارحہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کیا تم قبول کرتے ہو سر کو جھکا لیا کہنے لگے حضور ہر آدمی آپ کے علم کی علم کی وجہ سے آپ کی تظیم کرتا ہے اور آپ ماشاءاللہ امیر بھی ہیں میں غریب آدمی نکاح کرنے سے تو کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے لیکن میں مہر کیسے ادا کروں گا تو مہر کی بڑی فکر ہوتی یہ دعوری جو ہے یہ کیسے ادا کریں ہمیں تو فکر نہیں ہوتی چاہے دس لاکھ لگ دو بیس لاکھ لگ دو کون سا دینا ہے نہیں 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 یہ عورت کا حق ہوتا ہے آنر ہوتی ہے اس لیے وہی مقرر کیا کرو کہ جو تم اسے دے سکو تو آپ نے کہا مہر کیسے دوں گا میں مہر دینا میرے لئے بڑا مشکل آپ نے فہم اس کی تم فکر نہ کرو وہ مہر دے دوں گا وہ میں دوں گا کہلنے کے ٹھیک ہے حضور تو آپ نے اپنی بھانجی کا نکاح جو ہے وہ سید مسعود دباغ رحمت اللہ کے ساتھ کر دی یہ شادی آپ نے انہی کو بلا کر کیوں گی آپ علمی لحاظ سے بھی ایک عالی مقام پر ہیں دولت بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنی بھانجی کا نکاح ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں کہ جن کے پاس یہ کوئی پیسہ ہی نہیں ہے وجہ یہ تھی آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور معلوم ہے کہ یہ بات کس نے بتائی یہ سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں اپنی امی سے سن کر انہ کی امی ان کو بتا رہی ہیں کہنے لگی ایک دن بتاتی ہیں بیٹا تم جانتے ہوگے تمہارے بابا کے ساتھ شادی میری کیوں ہوئی کہ مامو میرے نے خواب دیکھا اور فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اے فشتالی تمہاری بھانجی ایک ولیہ کبیر کو جنم دے گی تو میرے مامو نے پیوشا یا رسول اللہ ان کے والدِ گرامی کون ہوگے باب کون ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ باب جو ہے وہ مسعود دباغ ہوگا یہ جو آپ نے کہا تو اس لیے ان کو بلایا اور بلا کر جو ہے وہ اپنی بھانجی فارحہ بی بی فارحہ کا نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ کر دیا اور مہر جو ہے وہ خود ادا کی رخصتی ہو گئی رخصتی جب ہو گئی لیکن آپ نے یہ کہا مسعود دباغ سے کہ تم روز میرے پاس آیا کرو بیٹھا کرو تو آپ اثر کے بعد جایا کرتے تھے آپ بیٹھتے تھوڑی دیر جب بیٹھتے تو آپ ان کو دو چاندی کے جو ہے وہ سکھی عطا کرتے تھے دو چاندی کے سکھی عطا کرتے تھے اور بعض وقت تو ایسا ہوتا کہ آپ جب آتے تو جتنا بھی آپ کے پاس فتح کا مال ہوتا جو چیزیں ہوتی ساری کے ساری اٹھا کے دے دیتے یہ آپ ان کی عزت اور تظیم کیوں کرتے تھے ایک تو سادہ سا جواب تو آپ یہی دیں گے بھئی ان کی بھانجی کے خامت ہے تو بھانجی بیٹی کے برابر ہوتی ہے تو یہ اتنا ہی نہیں وجہ دوسری جو مین وجہ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آل رسول ہیں دوسرا ان کا تعیون محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی جو ہے نا وہ آتے ہیں یہ پاس تو آپ ان کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں اللہ حکر جللہ شانو سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کی ولادہ جو حضرت فشتالی رحمت اللہ علیہ کی آرزو یہ تھی کہ یہ میری زندگی میں ہی ان کی ولادت ہو میں دیکھ کر جاؤں میں خود تربیت کروں لیکن آپ کو محسوس ہو گیا کہ میں آپ جانے والا ہوں میرا وقت جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا ہے آپ کو محسوس ہوا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ نے اپنی بھانجی کو بلائے اور بلائے کر آپ نے وسیعت کی کہ دیکھو تم ایک بیٹے کو جنم دوگی یہ میرا کپڑا ہے یہ اس کے سر پر رکھ دینا اور یہ جوتا تمہیں جا رہا ہوں جوڑا یہ جوتا اسے پہنا دینا جب یہ جوتا اس کے پہوں میں پورا آج آپ دنیا سے چلے گئے پہلے جو ہے وہ بیٹی کو جنم دیا اگلے سال جو ہے وہ بیٹے کو جنم دیا جب بیٹے کو جنم دیا تو نام عبدالعزیز رکھا کیوں ماموں کہہ گئے تھے نام جو ہے وہ عبدالعزیز رکھا تربیت ہوتی رہی جب آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ جوتا جو ہے وہ آپ کے پہوں کی اندر آ جائے آپ نے اپنے بیٹے کو ایک دن بولایا اور کہا کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے وہ امانت میں تمہارے سپرد کرنا چاہتی ہوں کہیں مام جی کیا ہے کہا بیٹے آؤ وہ جب قریب آئے تو آپ نے ان کے سر پہ جو ہے وہ کپڑا رکھا اور پاؤں میں جوتا پہنا دیا جو ہی وہ کپڑا سر پہ رکھا اور جوتا پاؤں میں ڈالا آپ نے تو فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور مجھ پہ کپک پہی تاری ہو گئی میری آنکھوں سے یاسو جاری ہو گئی میں مسلسل رونے لگا وہ جوتا پہننے کے بعد میری کفیت ٹوٹری جو ہے وہ چینج ہو گئی اور یہ آپ کی عمر وہ تھی کہ جب آپ بلوغت میں قدم رکھ رہے ہیں سر پہ کپڑے نے اور پاؤں میں جوتے نے آپ کی کفیت کو ٹوٹری جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں آپ کی والدہ کا ویسال ہو گیا والدہ گرامی بھی آپ کے جلدی ہی چلے گئے زیرہ دیر نہیں رہے والدہ کے ویسال کے بعد آپ کروجان زیادہ تر وظائف کی طرف پڑھے مزارات پہ جا کے حاضری دیتے کسی کو وظائف پڑھتے ہوئے دیکھتے تو اس سے وظائف پوچھتے زیادہ در صوفیاء کے ساتھ رہتے اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کیا کہ جن کے پاس آپ بیٹھتے تھے ملاقات ہی اس سے کرواتا تھا اللہ تعالیٰ جو وقت کا کتب ہوتا تھا رجال الغیب میں سے ہوتا تھا انہی کے پاس آپ کی بیٹھک ہوتی وہ ان سے وظائف آپ پوچھتے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا آپ کی ملاقات ایک ہزار ایک سو نو میں ہجری سے لے کر ایک ہزار ایک سو بارہ ہجری تک قائف کے اندر جو ہے وہ گزاری یہ عمر آپ کتب محمد لہواج رحمت اللہ آ رہے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہو کس طرح ملاقات ہو سنیئے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ کے جو چچا تھے سید عبداللہ عزیز دباغ رحمہ علیہ کے جو چچا تھے وہ آپ کو اور بھائی آپ کے بھائی کو لے کر ایک کپڑے کے کارخانے ملے گئے نوکلی دلانے کے لیے تو وہاں ایک بندہ جو ہے وہ عبداللہ عزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کام کرتا تھا ان کو ملنے کے لیے ایک صحابہ آیا کرتے تھے انہوں نے جب وہ آئے ملنے کے لیے تو انہوں نے سید عبداللہ عزیز دباغ رحمہ علیہ کو دیکھا تو انہی کے پاس بیٹھ گئے اسرار و رموز کی گفتگو شروع ہو گی اسرار و رموز کی گفتگو شروع ہو اب وہ ہر تیسرے دن چوتھے دن آ جاتے اور بیٹھ کر ان سے گفتگو جاری رہتی جانتے ہیں کہ یہ کون تھے یہ کتب محمد لحواج رحمت اللہ علیہ پانچ سال تک سلسلہ مسلسل جاری رہا اس کے بعد آپ کی ملاقات جو ہے ایک ہزار ایک سو سترہ ہجری میں آپ اپنے بھائی کو ایک اور کارخانہ میں جو ہے وہ نوکری دلوانے کے لیے لے جا رہے ہیں وہاں جب نوکری مل گئی ان کو آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک صاحب نے آواز دی ادھر آئیے آپ قریب ہیں آپ سید ہو ماں باپ آپ کے فوت ہو گئے ہیں شادی آپ نے کی دولت فرمایا دولت کا کبھی خیالی نہیں جا دھیانی نہیں دیا خرچہ پورا ہوتا چلتا بس یہی ٹھیک ہے کیا لگے اچھا پاس بٹھا تیس چاندی کے تیس سکھے جو ہیں وہ عطا فرمائے فرما لے کہ یہ رکھ لو اور جب کبھی یہ ضرورت پڑے تو ہم اور دے دیں گے جانتے ہیں یہ کون تھے حضرت منصور بن احمد رحمت اللہ علیہ یہ دوسرے ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ ملاقات آپ کی جو ہے وہ ایک ہزار ایک سو انتیس ہجری تک مسلسل چلتی رہی وقفے وقفے کے ساتھ ان کے ان کے اثرار اور رموز جو ہیں ان کے جو چیزیں تھی وہ بھی آپ کو مل گئی یہ ایک ہزار ایک سو انتیس ہجری میں دونوں کا مثال ہوا جانے سے پہلے یہ اپنے اثرار اور رموز آپ کو عطا کر گئے حضرت خدیر علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی یہ ملاقات آپ کی اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر تیس سال تھی ایک ہزار ایک سو انتیس ہجری میں ملاقات ہوتی اب وہ ملاقات کس طرح ہوئی سمات کر لیجی ایک ہزار ایک سو انتیس ہجری کی بات ہے حضرت علی بن حرز ہیم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آپ جایا کرتے تھے مزار پر جب آپ جاتے تھے وہاں آپ ہر جمعیرات جاتے ہیں اور رات کو کسیدہ بردہ شریف وہاں پڑا جاتے ہیں دیکھ لیجی آپ تین سو سال قبل کی بات لوگ مزارات پر جا رہے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں آنے کے بعد قبریں بنی ہیں انڈیا میں جب اسلام آیا تو یہاں چونکہ لوگ بھوتوں کو پوچھتے تھے اس لیے جو ہے وہ قبریں بنائی گئی ہیں یہ سرسر غلط ہے اب یہ مراکش میں بتا دیجئے سید عبدالعزید دبار رحمت اللہ علیہ کے دور میں لوگ مزارات پر جا رہے ہیں یہ کیا ہے حضور پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدہ عہد کی قبروں پر جایا کرتے تھے یہ کیا ہے حضرت فاطمہ توزار رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمیر حمزہ کی قبر پر جایا کرتی تھی تو یہ کیا ہے میں خود مسکت میں گیا ہوں میں وہاں صحابی کی قبر ہے تو وہ کیا ہے اس کے علاوہ وہاں قبریں ہیں وہ تو عربی علاقہ ہے نا کہ وہاں بھی ہندو رہتے ہیں لیبیا کے اندر قبریں ہیں مراکش میں میں گیا ہوں وہاں قبریں ہیں ترکی کے اندر جو ہیں وہ قبریں اور مزارات ہیں تو کیا یہاں بھی ہندو گئے تھے رشیہ کی اسٹیٹس میں آپ چلے جائیں یہ کوئی صاحب مجھے بتا دے تھے کہ نعیم بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہاں انڈیا کے اندر بتوں کو پوچھتے تھے تو مسلمان جب آئے تو وہ یہاں انہوں نے قبر پرستی کو رواج دے دیا انہوں نے قبریں بنانی شروع کر دیا بخاری صاحب اگر بخاری صاحبی ہیں تو کم از کم وہ یہ تو جان لیں کہ امام بخاری کی بہت بڑی قبر ہے اور بخارہ کے اندر کتنے اولیاء کے مزارات ہیں تو کیا وہاں بھی ہندو گئے تھے تو تو آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کا علم کم ہوتا ہے لیکن نقرار تو کرے یہ تو نہیں ہے کہ وہ فوراں فیصلہ سادر کرنا شروع کر دے تو علی بن احرزہیم رحمت اللہ کے مزار پر آپ جاتے ہیں اور قصیدہ بردہ شریف پڑھا تو واپس اب آئے تو ایک صاحب کو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا آپ نے آپ ان کی طرف چلے گئے وہ بری کا درخت تھا نیچے بیٹھے ہوتا اب ادھر چلے گئے جا کے سلام کیا انہوں نے نکاح ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ کے پاس ان کو بٹھا لیا گفتگو جاری نہیں ان کو لالچ ہوتا تھا کہ کوئی مجھے اللہ کا نام بتائے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں ان کا یہ لالچ ہوتا تھا تو ان سے کہنے لگے مجھے کچھ وظیفہ بتائیں کوئی اللہ کا نام بتائیں کہ میں ذکر کروں تو یہ جب کہنے لگے وہ بات کو ٹالتے گئے ٹالتے گئے ٹالتے گئے تحجد کا ٹائم ہو گیا فرمانے لگے مجھے کچھ وظیفہ بتائیے کہنے لگے ہاں ہاں بتاتے ہیں آپ کو سنو وظیفہ کیا ہے سات ہزار مرتبہ روزانہ آپ نے یہ پڑھنا اس کو سات ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مزار کی طرف جب جانے لگے تو آگے سے آپ نے دیکھا کہ اس مزار کے متولی حضرت عمر بن محمد الحواری رحمت اللہ جو ہیں وہ تشریف لارے ہیں تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمانے لگے اس کا خیال رکھنا تو وہ آگے سے کیا جملہ فرما تھے کیا لگے یہ تو ہمارے سردار ہیں اللہ حق پر جلل شانہ تو سید عبدالعزید دبار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے وظیفہ لے کر پڑھتا رہا پہلے دن تو اتنا بھاری ہوا کہ چوبیس گھنٹے گزر گئے وظیفہ مکمل نہیں ہوا پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ وظیفہ میری زبان کے اوپر آنے رکھ گیا پھر یہ ہے کہ اشراق سے پہلے میں ختم کر لیتا تھا تو یہ جو حضرت عمر بن محمد الحواری رحمت اللہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ پھر جاری رہا ان سے ملاقات رہتی یہ دلائل اللہ خانات بہت پڑھا کرتے تھے اللہ حق پر جلل شانہ کیوں کہ دروش شریف پڑھنے سے جنت میں وسط ہوتی ہے جنت کی جو بیس ہے جنت کی جو بنیاد ہے اصل جو ہے وہ نور محمدی ہے اللہ حق پر جلل شانہ حضرت عمر بن محمد الحواری رحمت اللہ جب ان کا ایک ہزار ایک سو پچیس ہجری میں ان کا وسال جب ہونے لگا اس سے قبل آپ نے ان کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے کہ عبدالعزید دبار ہے مولا سے کہتے ہیں آپ جانتے ہو کہ وہ جو بیری کے درخت کے نیچے جو آپ کو وظیفہ بتا رہے تھے وہ کون تھے جنہوں نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا وہ کون تھے کہنے لگے حضور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہنے لگے وہ خدیر علیہ السلام تھے جو آپ کو وظیفہ بتا کے گئے تھے اور سنو ایک بات میں تمہیں اور بتاؤں تم جانتے ہو کہ میں مرید کس کا ہوں میرے پیر کون ہے کہنے لگے حضور آپ بتا دیجئے کہنے لگے تمہاری والدہ کے مامو حضرت فشتالی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ میرے پیر و مرشد ہیں اللہ اکبر جلال شانت اس دن عبدالعزید دباغ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اقدہ کھل گئے واضح ہوا کہ میرے والدہ کے مامو کتنے عالی مقام پر جو ہیں وہ فائز تھے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے مرید اللہ اکبر جلال شانت پھر یہ ہوا کہ آپ پر کشف چیزیں آپ اوپر آشکار ہونے لگیں اتنے علیہ کرام سے جب آپ نے اسرار اور رموز لے لیے وظائف ان کے جو ہیں وہ لے لیے تو آپ کے اوپر یہ چیزیں بالکل واضح ہونے لگیں تو فرماتے ہیں کہ جمعیرات آٹھ رجب ایک ہزار ایک سو پچیس ہجری کا واقعہ ہے کہ میں گھر والوں نے یہ کہا کہ جائیے تیل لے آئیے مچھلی کو جو ہے وہ تلہ ہیں فرماتے ہیں کہ میں تیل لینے کے لیے بزار گیا بھی میں آدھے میں ہی پہنچا ہوں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جسم جو ہے وہ بڑا ہونے لگیا میرے جسم پر کپک بھی تاری ہو گئی پسینے میں شرابور ہو گیا میں آگے قدم بڑھائی ہی پارا میرا جسم بڑھتا گیا اور مجھے کائنات یوں نظر آنے لگی پھر اتنا بڑھ گیا کہ تمام سمندر سمندر کے اندر کی چیزیں ہر شئے مجھے نظر آنے لگی میں آگے نہیں گیا میں واپس آگیا گھر کتنے دن میں وہاں بیٹھا رہا پھر میں اس دور کے امام فقیح الحاج احمد جرابندی رحمت اللہ علیہ سے میں نے ملاقات کی ان کو میں نے جب اپنا واقعہ بیان کیا تو فرما لگے چل چل چلو میرے گھر چلو گھر گے گھر بیٹایا آپ نے پاس بیٹانے کے بعد فرما لگے آپ سنو آپ نے جب وہ بتلایا کہ کس طریقے سے میرا جسم بڑا ہوا اور کیسے میں چیزوں کو دیکھنے لگا تو آپ نے فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے لگے آج بڑے سالوں کے بعد سینکروں سال گزر گئے بڑے سالوں کے بعد جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں سننا اور ملنا نصیب ہوا کہ جس پر یہ کفیت تاری ہوئی ہے اللہ اکبر جلال شان ہو تو آپ نے بہت سارا نظرانہ تھا وہ انہیں عطا کیا اور فرما لگے میرے پاس آتے جاتے رہا کرو لیکن میں تمہیں ایک جگہ بتا دوں سید عبداللہ برناوی رحمت اللہ ان کی محفل میں بیٹھا کرو تو وہ بوچھا مجھے ملیں گے کیسے کہنے لگے تمہیں مل جائیں گے تمہیں مل جائیں گے اتنا کہا ان سے پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی یہ دنیا سے تشریف لے گئے اللہ اکبر جلال شان ہو اب حضرت عبداللہ برناوی رحمت اللہ ایسے ملاقات کیسے ہوتی ہے آپ کی یہ رجال الغیم میں سے تھے آپ ایسے ان کی تلاش پر نکر رہے ہیں کہ کہاں ملیں گے یہ کہاں ملیں گے سوچ رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک جانب آپ بڑھ رہے ہیں سامنے دروازہ ہے دروازہ کے باہر جو ہے وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے قریب چلے گے آپ نے ان سے جا کے مسافحہ کیا ہاتھ جب ملایا انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا چھوڑا نہیں ہاتھ پکڑ کے مسجد کی جانب لے گئے مسجد میں جا کر بیٹھ کے دونوں بیٹھے رہے وہاں گفتگو ہوتی رہی گفتگو کے دوران آپ نے ایسی ایسی چیزیں بتائیں کہ جو سید عبدالعزیف دباغ رحمت اللہ ہی جانتے تھے ایسی چیزیں بتائیں تو آپ جب آپ کو کوئی آدمی ایسی چیزیں بتائیں کہ جو سیکرٹ ہوتی ہیں تو آپ بڑے پرشان ہو جاتے ہیں اور اس کے قائل بھی ہوتے ہیں آپ بیٹھ کے جب بیٹھے تو انہوں نے خود ہی فرما دیا کہنے لگے میرا نام عبداللہ برناوی ہے اللہ اکبر جلال شان ہو چھے ماہ تک انہوں نے آپ کی تربیت کی زلحہ جا گیا عید کا تیسرے دن تھا آپ جب عید کے تیسرے دن رات کو سوئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی سید عبدالعزید دبار رحمت اللہ سبح اٹھ کر آپ جانے لگے عبداللہ برناوی رحمت اللہ کی طرف انہوں نے ان کو دیکھتے پہلے ہی فرما دیا کہاں لگے شکر الحمدللہ آج میں مطمئن ہو گیا اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دیا اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی کیوں اس وقت تک ڈر رہتا ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مشاہدہ نہ ہو جائے سب سن لیجیے جتنے لوگ تصوف میں آگے بڑھ رہے ہیں اور تصوف کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ سن لیجیے جب تک آپ کو حضور کی ذات کا مشاہدہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو خدشہ ہے چاہے آپ عرش پہ پہنچ جائیں چاہے آپ انبیاء سے ملاقات کریں چاہے آپ پر ساری دنیا آشکار ہو جائے تب تک آپ کو ڈر رہتا ہے جب تک ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ نہ ہو جائے یہ بات یاد رکھی ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے انڈیا سے کالج کے انگلیش کے اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں انہوں نے مجھے میسیج بھیجا میری ان سے بات بھی ہوئی کہاں لگے کہ میں تقریر آپ کی سنی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں اور پی ایچ ڈی میں کر رہا ہوں تصوف کے اندر تاکہ میں اپنے اولیاء کرام کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھی کسی جگہ پہ کام آیا اور میرے لیے یہ بخشش کا سبب ہے اگر کوئی آدمی سنتا ہے آگے سناتا ہے بہت سے میسیج آتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں پڑھتے بھی ہوں گے کوئی فیس بک پہ آتے ہیں کوئی میری ای میل پہ میسیج آتے ہیں کوئی دوسری جگہ پہ میسیج ہے تو ہماری ٹیم ان سب کو کٹھا کر کے ایک ہی جگہ پہ کر دیتی تو یہ جو جب تک ذات مصطفیٰ کا مشاہدہ نہیں ہو جاتا کب تک تصوف کے اندر خطرہ رہتا ہے کہ آپ کبھی بھی بھی سل سکتے ہیں یہ چھوٹی مٹی کرامتوں میں نازمت کرا کرو تو یہ جو مسائل تھے سیگرٹ سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے حل کر دی اس لیے جتنے میرے سامعین ہیں آپ نے اس لیکچر کو ضرور سننا ہے اور آگے سنانا ہے آگے آپ نے سنانا ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو بولیے ضرور ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ کو سمجھا دیں حضرت عبداللہ برنابی رحمت اللہ علیہ آپ اکتاب میں سے تھے ستر سے زیادہ اسماع الحسنہ کے انوار سے سہراب تھے ایک ہزار ایک سو چھوٹی سی جنی میں آپ کا وصال ہوا اور آپ نے سارے اپنے اثرار جو ہیں وہ ان کو عطا کر دی کتب یحیٰ صاحب الجرید یہ شریعت محمدیہ کے سخت پابان تھے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مزارات کے اوپر جو لوگ آتے ہیں یہ ان مزارات کے اوپر جو لوگ آ کر دعا مانگتے ہیں یہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مزارات کے اوپر کوئی نہیں ہوتا بھئی مزارات کے اوپر بھی اولیاء کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ اولیاء خاص ہوتے ہیں وہ ان کو وہاں متعین کر دیا جاتا ہے کہ جو لوگ یہاں آ کر دعا مانگتے ہیں آپ ان کی دعا پر آمین کیجئے اللہ تعالیٰ جو اس دعا کو قبول فرمائے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا حضرت فشتالی رحمت اللہ علیہ کا فیض حضرت خدیر علیہ السلام سے فیض قطب محمد الاحواج سے فیض حضرت منصور بن احمد رحمت اللہ علیہ سے فیض حضرت عمر بن محمد الاحواری سے فیض الہاج احمد جرابندی سے فیض سید عبداللہ بھرناوی سے فیض اللہ اکبر قطب یحییٰ سے فیض ان تمام کی جو نظر پڑی جو فیض ہوا اللہ اکبر جللہ شانہ ہو تو آپ پر فتح ہو گئی یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ پر آشکار ہو گئی اب کوئی بھی آپ کے پاس آتا تھا تو آپ بس یوں نظر اٹھا کر جواب دینا شروع فرما دیتے تھے اور پھر وہ جواب کو جب جا کر چیک کیا جاتا تھا تو وہ جواب جو ہے وہ بڑی بڑی تفاصیر کی اندر بڑی بڑی کتابوں کی اندر بڑے بڑے علامہ اس پہ ڈسکس کر چکے ہوتے اور انہوں نے وہی کہا ہوتا جو سید عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں تو لوگ سن کر ہرام ہو جاتے ہیں تو چونکہ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کو اللہ تعالی نے کشف عطا فرمایا تھا اس لئے آپ نے ان باتوں کے اوپر روشنی ڈالی ہے جو باتیں بشیدہ ہیں یہ کشف ہر ولی کو ہوتا ہے لیکن کسی کو بتانے کی اجازت ہوتی ہے اور کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی جب کشف ہوتا ہے جب ولی عالی مقام پر پہنچ جاتا ہے سب سے پہلے اس سے یہ پرومس لیا جاتا ہے کہ تم سیکرٹ لوگوں پر آشکار نہیں کروگے اس لئے کہ جو سننے والے ہیں وہ اس مقام پر فائز نہیں ہیں یہ بات یاد رکھی اب آ جائیے جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آپ نے حل کیا وہ اولیاء کی میٹنگ کا ہے اولیاء کی میٹنگ کہاں ہوتی یہ اغواس اکتاب اولیاء اکرام یہ کہاں بیٹھتے ہیں یہ ایک بہت زبردست سٹوری ہے بڑا زبردست مسئلہ ہے جس کو حل کیا اور آپ سب لوگ غور سے سمات کر لیجئے یہ ایک بڑی دلچسپ اطلاع تھی جو ہمیں تین سو اٹھانہ سال قبل آپ سے ملی چونکہ آپ مقام غصیت پر فائز تھے تو ایک دن آپ نے اپنے مرید کو تفصیل بتا دی جس کو انہوں نے اپنی شوراہ افاق کتاب عبریس من کلام عبد العزیز میں علامہ احمد بن مبارک سجل ماسی یہ سجل ماس بھی جو ہے یہ بھی ایک شہر ہے قصبہ ہے تو چونکہ آپ وہاں کہتے ہیں اس لئے سجل ماسی بہت مشکل ہوتے ہیں یہ پرنونسی ہے جنہیں ان کو ڈھوننا پڑتا ہے تو علامہ احمد بن مبارک سجل ماسی رحمت اللہ علیہ نے اسے نکل گیا ہے امی ولی سید عبدالعزید دبار رحمت اللہ علیہ نے تمام اغواس و اکتاب کی محفل کو اٹنڈ کی اور آپ فرماتے ہیں سنو یہ محفل روزانہ غارِ حرامیں طلوعِ فجر سے پہلے ختم ہو جاتی وقتِ طلوعِ فجر میں ایک سر ہے قبولیت کا یہ ہے وقت ولادتِ مصطفیٰ وقتِ نزولِ رحمتِ خدا وقتِ مجلسِ غارِ حرام یہ تحجد کا وقت ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو وہ اسی وقت اٹھے اور اس وقت دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اب اس وقت آنکھ کیسے کھلے گی تو بہترین طریقہ جو ہے وہ بتا دیا کہ سورہ کحف کی آخری چار آیات جو ہے وہ پڑھ کر سو جائیے آپ کی آنکھ ایک مرتبہ اس ٹائم ضرور کھلے گی جس ٹائم اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا صَالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيَا لَا يَبْغُونَ آنَا حِبَلَا چار آیات پڑھ کر سو جائیے وقت آنکھ کھلے گی جب اللہ تعالیٰ دعا کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ طلوعِ فجر سے پہلے یہ میٹنگ ختم ہو جاتی تو میٹنگ جب وہاں ہوتی ہے تو وہاں تمام اگواس یعنی غوث کی جمعہ ہے اکتاب وہاں پہنچ جاتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے قبول سے آتے ہیں اور کچھ ظاہری حیات ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور عبدالعزید دباق فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے فرمان لگے کہ جو ولی کامل قبر سے آتا ہے اس کا ڈریس چینج نہیں ہوتا وہ ایک ہی ڈریس میں بائی ڈریس میں ہی آتا ہے اور جو دوسری ہوتے ہیں ان کے ڈریس جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قبر سے آتے ہیں ان کا زمین پہ سایاں نہیں پڑھ رہا ہوتا جب لائٹ ہوتی ہے تو ان کا سایاں نہیں میں دیکھتا اس سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحبِ قبر ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اکرام دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں ان سے جو ڈسکس کی جاتی ہے وہ عالمِ ارواح کے معاملات سے ڈسکس کی جاتے ہیں اور وسال شدہ ولی کے صدقے سے وسال شدہ کے لیے دعا کی جائے تو فرماتے ہیں کہ جلد قبول ہوتی تو جو وسال شدہ اولیاء اکرام ہیں وہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں لیکن جو ہی گارِ احراء کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر وہ زمین کے قریب ہو جاتے ہیں یہ عدب ہے مجودہ غوث یا کتب یا کتبِ عالم مجلس کا صدر ہوتا ہے آپ نے فرماتے ہیں کہ وہ جو معفل ہوتی ہے اس معفل کا صدر جو ہے وہ اس دور کا جو اس ٹائم کا غوث ہوگا وہ ہوگا یہ غارِ احراء کے باہر اس طرح بیٹھتا ہے کہ مکہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے اور بائیں گھڑنے کے سامنے جو ہے وہ مدینہ شریف ہوتا ہے چار کتب جو ہیں وہ دائیں طرف بیٹھتے ہیں اور تین جو ہوتے ہیں وہ ایک ہنابلہ سے ایک شوافے سے اور ایک موالکی یعنی مالکی حملی شافعی ایک ایک ان میں سے تو ساتھ ہو گئے تو یہ ساتھ اکتاب جو ہیں یہ غوث کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ساتھوں غوث کے ماتاحت ہوتے ہیں اور ہر کتب کی انڈر باقی اوریاں ہوتے ہیں غوث کے ساتھ اکتاب اکتاب کے پیچھے وکیل بیٹھتا ہے وہ وکیل جو ہوتا ہے وہ اصحاب دیوان کی ترجمانی کرتا ہے جو اس نے بات کی ہے اس کی وہ آگے ترجمانی کرے گا اور وکیل کے پیچھے چھ سفیں ہوتی ہیں جب سید عبدالعزید دبار رحمہ اللہ غوث کی جگہ ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا اس دن بتا رہے ہیں اپنا ظاہر تو نہیں کرتے لیکن بتا رہے ہیں کہ آج کا جو وکیل ہے اس کا نام عبدالکریم ہے اس کا تعلق بنو خالد سے ہے اور وہ بسرہ میں رہتا ہے اللہ اکبر جللہ شاہ اور یہ لوگ پرواز کر کے وہاں روزانہ جو ہیں وہ پہنچتے ہیں عبدالعزید دباق فرماتے ہیں کہ وقت کا غوث جو ہے وہ اس کی صدارت کرتا ہے لیکن کبھی کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں اور جس وقت حضور تشریف لاتے ہیں تو وہ اس کی جگہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں غوث بیٹھتا ہے تو پھر غوث جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے اور اکتاب اور پیچھے ہو جاتا ہے غوث پھر اس دن جس دن حضور تشریف فرماتے ہیں اس دن غوث وقیل کی جگہ اور وقیل کے وقیل کے کام کو جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے خدمت کو سر انجام دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے ہیں تو وہ غوث سے بات کرتے ہیں وہ دوسروں سے بات نہیں کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس وقت اتنی طاقت اور آپ کا نور کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر چالیس کڑیل نوچوانوں کے اوپر بھی آپ کا نور پڑ جائے تو وہ اگدم جل کے بھسم ہو جائے تو آپ کی تجلی کو اگر برداشت کر سکتا ہے تو وہ غوث برداشت کر سکتا ہے تو غوث سے آپ فرماتے ہیں غوث پھر آگے اکتاب کو کہتا ہے اور اکتاب جو ہیں وہ پھر آگے ساری بات آگے پھیلا دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج متحرات ہوتی اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نواسے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرما لگے ایک مرتبہ جب حضور تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بھی تھی اور وہ اس طرف بیٹھیں گے جہاں ولیہ عورتیں کچھ عورتیں بھی جو ہیں وہاں حاضر ہوتی تو وہاں عورتوں کی جگہ کے اوپر وہاں وہ بیٹھیں اللہ اکبر جلال شان ہو اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑا تو فرمانے لگے کہ وہ مجھے یاد ہے اللہم صلی اللہ من ہوا امام الانبیاء والمرسلین اللہم صلی اللہ من ہوا امام اہل الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث سے گفتگو فرماتے ہیں غوث کتب سے اور کتب آگے احکام کو جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں تو غارِ حرا کی اندر جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ سریانی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ زبان جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے غارِ حرا کی مجلس میں رجال الغیب ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں فرشتے بھی ہوتے ہیں مگر یہ سب پیچھے رہتے ہیں اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کی عدب کے لئے اس دن گفتگو صرف اور ابھی زبان میں کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی غارِ حرا کی اندر مائفل جمع کرتی تھی لیکن اس وقت صرف فرشتے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر آب کی وجہ سے یہ نور آگے ملا پھر ولیِ کامل جو ہیں وہاں آنے لگے تو اب جو ولی وہاں پہنچتا ہے تو اس جگہ سے فرشتہ اٹھ کر آسمان پہ چلا جاتا ہے تو اب تعداد جو ہے وہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھ رہی اب وہی فرشتے ہیں جو ذات کے فرشتے ہوتے ہیں باقی سب کے سب جو ہیں وہ فرشتے وہ واپس چلے گئے اللہ اکبر جللہ شانو تو آپ نے فرمایا کہ جو ولی ابتدائی مقام میں ہوتا ہے جب وہ اپنے شہر سے اس مجلس میں حاضر ہونے کے لئے آتا ہے تو وہ اپنے شہر میں پھر نہیں ہوتا اور جب ولی علامہ کام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ایٹھے ٹائم کئی جگہوں پہ ہوتا ہے اللہ اکبر جللہ شانو غارِ حراء میں مجلس میں بھی ہوتا ہے اور اپنی جگہ پر بھی وہ نظر آتا ہے آپ نے فرمایا غارِ حراء کے علاوہ بھی مجلس لگتی ہے مگر اس کا مجمع جو ہے وہ کم ہوتا اب مجھے سمجھ آئی بہت پہلے میں نے سونا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی چلے کٹ لو اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا اگر آدمی ایک رات غارِ حراء کے اندر گزار لے تو جتنی جلدی اس کی ترقی ہوتی ہے اتنی جلدی اس کی ترقی باقی جگہوں میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ مجھے تفیق دے میں نے ویسے سوچا ہے کہ انشاءاللہ رحمان اب موقع ملا تو غارِ حراء میں ایک رات گزاریں یا پتھنی آسان ہے یا نہیں دیکھی جائی تو غارِ حراء کے اندر تو مجھے سمجھ آئی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے کے بعد کہ غارِ حراء کے اندر ایک رات گزارنے سے درجہ کیوں پڑھتا ہے بھئی جہاں جہاں سارے اکتاب آئیں گے اغواث سارے ہوں گے اولیاء کرام ہوں گے جنات ہوں گے رجال الغیب ہوں گے فریشتے ہوں گے نبی کا نور ہوگا وہاں درجہ کیوں نہیں پڑھے گا اللہ اکبر جلال شاہم اللہ کیا بات ہے یار یہ بھی ایک دنیا ہے اس دنیا کو سب لوگوں نے چھوڑ دیا اور ایک اور اکتاب نے کھولا فرمانے لگے کہ اس مجلس کے اندر مجذوب کو اجازت نہیں ہوتی مجذوب کو اجازت نہیں ہوتی اور فرمانے لگے کہ مجذوب کو اختیارات بھی نہیں سوپے جاتے مجذوب کو اختیار نہیں لیکن کہنے لگے کہ قرب قیامت مجذوب کو اختیارات سوپ دی جائیں گے اور وہ محفل جو ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی مجذوب ہوگا یہی وجہ ہے کہ دجال اس دور میں جو ہے وہ آ جائے گا کیوں اس لیے کہ مجذوب کے ہاتھ میں نظام ہوگا نظام درم برم ہو جائے گا مجذوب کو آپ نے دیکھا یہ تو مجازیب جب داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ دجال آئے گا اور پھر یہ جتر مرضی پھرتا جائے گا کیونکہ یہ نظام جو ہے وہ مجازیب کے پاس آگیا تب تو دیوان کا رئیس بھی کہتے ہیں کہ مجذوب ہوگا یہی وجہ ہے کہ دجال کو نکلنے کا موقع ملے گی علامہ احمد بن مبارک سجل ماسی مالکی آپ کی وفات جو ہے وہ ایک ہزار ایک سو چھپن ہجری میں ہوئی جامعہ ماکول ومنقول تھے آپ کو قرآن اور حدیث اور فقہ پر ابو رہ سے تھا راب ایک روز آپ کی ملاقات سید عبدالعزید دبار احمد اللہ علیہ سے ہوئی اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ چونتی سال تھی ان کے پاس بیٹھے جب آپ کی گفتگو کو سنا تو عالم دین تو سمجھتا ہے نا کہ آدمی جو بور رہا ہے وہ کیا گفتگو ہے ان کو بڑا مزا ہے کہنے لگے یار کیا خوبصورت تشریف فرماتے ہیں یہ تو ہم لوگوں نے بھی تفسیر کے اندر نہیں پڑی اور ان کو ہر چیز کا پتہ کیسے چل جاتا ہے تو آپ نے پھر ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دی آپ نے چار سال ان کی سنگت میں گزارے جو باتیں آپ فرماتے ہیں وہ حدیث اور تفسیر اور کتب میں موجود ہوتی شریعت طریقت حقیقت معرفت آخرت ہر مضوع پر یوں بولتے کہ جیسے کتابیں سامنے کھلی ہوئی آپ کو خیال آیا کہ ان کی اثرار کو لکھ آپ نے سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ کی باتوں کو احاطہ تحریر میں لانا شروع کی اور کتاب کا نام رکھا عبریز یعنی خالص سونا تو اسی کان میں سے کچھ سونا میں آپ کو بانٹوں گا بہزار پندرہ میں دو سو چیاسی سال ہو گئے یہ کتاب آج بھی اولیاء صوفیاء کے مطالعہ میں رہتی ہے خاص طور پر شازلی سلسلہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اب اس میں سے چند باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ساری کتاب تو بھئی پانچ سو صفحات سے زیادہ ہے اب چند باتیں سن لیجئے وہ مسائل شاید آپ کی ذہن میں کہیں ہوں گے وہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں ایک دن فرمانے لگی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ لے حسن تم لوگوں پہ فرض ہوتا ہے جب تم جنبی ہوتے ہو جانتے ہو کہ اولیاء پہ غسل کب فرض ہوتا ہے یہ جملہ ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ یہ نانگ دھڑھانگ یہ لوگ جو ہیں چرسی ہے یہ ولیاء نا نا یہ ہمارے اولیاء نہیں ہیں نہیں ہمارے ولی کون ہیں سن لو اب عبدالعزیز دبار مولا فرماتے ہیں کہ عام آدمی پہ غسل فرض ہوتا ہے کہ جب وہ جنبی ہو اور ولیاء کامل پہ اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے جب اس کی ایک لمحے کے لئے توجہ رب سے ہٹ جائے اور کسی اور چیز میں وہ سکون حاصل کر رہا ہو اللہ اکبر جللہ جن جاؤ بانٹ دو یہ جملہ پوری دنیا کے اندر ولیوں کے دشمنوں کو بتا دو کہ ولی یہ کہتا ہے کہ ہم پہ اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے جب اللہ سے توجہ ہٹ جائے اور کسی دنیا کی چیز میں سکون اسے ملے تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا اتنی پاکیزگی تو کسی مولوی میں نہیں ہوگی کیونکہ مولوی تو تب ہی غسل کرے گا جب اس پہ غسل فرض ہو گا جنبی ہو گا یہ ولیے کامل ہیں کہ اگر ان کا دھیان رب سے ہٹ جائے اور کسی دنیا کی چیز کو ترجیح دے دیں تب بھی ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے وہ خود کو اس وقت ناپاک سمجھتے ہیں جب ان کی توجہ رب سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ جب توجہ اللہ سے ہٹتی ہے تو فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کی دوری کی وجہ سے اولیاء پہچانتے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت جنبی ہے کیونکہ فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے آپ نے کئی کرامتے سنی ہوگی نا فلان صاحب نے فرماو بھئی تمہارے اوپر غسل فرض ہے ان کو کیسے پتا جلا اس کے ساتھ فرشتے نہیں تھے اللہ اکبر جلد اس لیے شریعت سے ہٹا ہوا کیسے طریقت میں ماہر ہوگا اور طریقت والا شریعت کے خلاف کیسے ہو گیا تو ہمارا تصوف آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ بتائیں کہ دیکھو بھائی ہمارے اولیاء کرام نے جو تصوف بتایا ہیں صوفی شریعت کا ماہر ہوگا تقوے میں علا مقام پر ہوگا فتوہ تو چیزی کوئی نہیں وہ فتوے کوئی نہیں وہ تقوے کے مقام پر ہوتا ہے آپ نے فرمایا مسلم معاشرے کے اندر رہنا اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے ہم آج کے دور میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں جنگلوں میں رہیں اور ساری زندگی جنگلوں میں گزارتے ہیں فرمایا کہ نہیں نہیں ساری زندگی جنگلوں میں منت گزارو مسلم معاشرے کے اندر رہنا اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے پھر آپ نے ایک مثال دی مثال دے کے آپ نے سمجھا ہے فرمایا کہ سنو ایک دفعہ میں اور حضرت منصور رحمت اللہ علیہ ایک جزیرے میں چلے گئے دکھا وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا ہم اس کے قریب بڑے تو آگے جب بڑے تو وہ قریب تو نہ آیا تھوڑا سا دور ہو جائے ہم آگے بڑے وہ اور دور ہو جائے لیکن اتنا فاصلہ تھا کہ ہم اسے گفتگو کر سکتے تھے میں عربی میں بات کرنے لگا اس نے پتوں کی پتے درختوں کے پتوں کی لنگوٹی جو ہے اس نے پہنی تھی چالیس کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی تھیونس میں اس کا باپ رہتا تھا یہ پانچ سال کا تھا جب جزیرے میں آ گیا اور اپنے اببہ کے ساتھ یہ رہا یہ جب تیس سال کا تھا اس کی اببہ کا انتقال ہو گیا اور قریب ہی اس کی قبر بنائی ہم نے اس کی وہاں فاتحہ آپ نے پڑھی تو گفتگو کے دوران پتا یہ چلا کہ وہ اللہ کو جانتا ہے اللہ ہے لیکن کہتا ہے کہ اللہ ادھر رہتا ہے تو اللہ تو ہر جگہ ہے تو ہم نے اسے بتایا کہ نہیں اینا ما تولو فصم موجھول اللہ ہر جگہ ہے ادھر کرو گے تو پھر سمت ہو جائے گی جس کی طرف جو ڈریکشن میں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا پھر ہمیں پتا چلا اس کی باتوں سے کہ وہ حضور پاک کو جانتا ہے کہ وہ آخری نبی ہے اور اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پتا تھا کہ وہ ان کے پہلے خلیفہ ہیں ان کے سسر ہیں اس کے بارے میں جانتا تھا اور اس کو حضرت ابی بی فاطمہ تزانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پتا تھا لیکن وہ حضرت ابی حسن کے بارے میں انفرمیشن نہیں رکھتا تھا ہم نے اس کو ان کے بارے میں بتایا وہ روزے تو تیس رکھتا تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ رمضان میں کیا ہوتے ہیں تیس رکھتا تھا پورے کرتا تھا پھر ہم نے اس کو بتایا کہ یہ چاند ہے اس طرح حساب لگاؤ اور یہ تیس روزے بنتے اس کے بعد اس نے صورت فاتحہ ہمیں سنائی فاتحہ پڑتا تو تھا لیکن غلط ملت پڑتا تھا آگے پیشے کر دیتا تھا ہم نے اس کی فاتحہ کو صحیح کیا اور صورت غروب ہوتے ہی سو جاتا تھا صرف رکوع کرتا تھا اور سجدہ کرتا تھا اس کے علاوہ نماز نہیں ہم نے اس کو بتایا کہ یہ یہ چیزیں نماز میں ہوتی ہیں مکمل نماز کا طریقہ بتایا اس کو بنیادی شریعت کے اصول سکھائے پھر ہم چل دئیے جب چل دئیے تو چونکہ میں حضرت منصور کتب وقت کے ساتھ تھا وہ پانی پہ چلنے لگے میں بھی عدب کے لئے پیشے پانی پہ ہی ان پہ چل پڑا جب اس نے ہمیں پانی کے اوپر چلتے ہو دیکھا تو وہ سوچنے لگا اور مجھے اس کے دل کے خیال کا پتہ تھا وہ سوچ رہا یہ شاید کوئی جن ہیں جو میرے پاس آئے ہیں تو آپ گفتگو فرما رہے تھے سید عبدالعزید دباغ رحمہ اللہ نے 1139 عجری میں بتایا فرمانے لگے کہ ابھی تک وہ زندہ ہے اور فرمانے لگے یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ آدمی مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارے اس لیے کہ اس کو اپنی اغلاط کا پتہ چلتا رہتا ہے وہ خود کو سمارتا رہتا ہے شریعت سے واقفیت حاصل ہوتی رہتی ہے شیخ عبدالقادر گلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے چہرے دیکھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے وہ اولیاء جنت میں جلدی جائیں گے جو معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو عبدالعزید دباغ رحمہ اللہ نے ایک اور سونے کی ڈلی ہمیں دی ایک اور سونے کی ہیٹ ہمیں دے دی عبریز میں فرماتے ہیں کہ کلمات مقدسہ کا اثر ہوتا ہے یہ مسئلہ بہت بڑا ہے آپ لوگ وظیفہ کیوں کرتے ہو آپ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہو آپ لوگ بحاری شریف کا پہلا پارا پڑھتے ہو بحاری شریف کا آخری پارا پڑھتے ہو علانکہ بحاری شریف پڑھنا بدت ہے یعنی پڑھ کر ختم دلانا بدت ہے قرآن پڑھ کر ختم دلانا بدت اور بحاری شریف پڑھ کر ختم دلانا سنت سمجھ میں میری تو نہیں آری بات خراب کیا ہتی ہو تو یہ کلامات مقدسہ جب آپ پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کر دعا مانگتے ہیں آپ وظیفہ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں ان میں اثر ہوتا ہے قرآن مجید میں اثر ہے ایک حافظ آپ تھے وہ سورہ الرحمن پڑھتے تھے تو ان کی زمین میں جو پانی کا وہ جو کونہ ہوتا نا وہ چلنے لگ جاتا تھا وہ کونہ کا پورا سرکٹ وہ پانی آتا زمین سراب ہوتی رہتی جب وہ سورہ الرحمن بند کر دیتے وہ بند ہو جاتا یہ اثر ہے تو قرآن مجید جو ہے یہ اثر بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوب اللہ فاتحہ یہ چیزیں پڑھ کر لوگوں نے مٹی کو سونا بنا دیا کیوں اس کے اندر اثر وہ اثر کیا ہے بس یہ اقدہ کھلا حضرت عبدالعزیز دبار حمد اللہ لہن فرمان لگے سنو اللہ کے نام قرآن مجید کی آیات یہ جو تم بہاری پڑھتے ہو یہ کیا ان کے لفظوں کے اندر اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات کیا ہیں وہ فرشتے ان لفظوں کو اٹھائے ہوتے ہیں ان لفظوں کے اندر سر ہوتا ہے سی کرٹ سر ہے راز ہے اور فرشتے اسے اٹھائے ہوتے ہیں تو جب تم لوگ وہ کلمات ادا کرتے ہو خلوص نیت کے ساتھ تمام شرائط کے ساتھ تو وہ فرشتے فرشتے ان لفظوں کے ساتھ سر سمیت ہوتے ہیں اور جب تم لوگ خلوص کے ساتھ دعا نہیں مانگتے تمہارا دھیان ادھر نہیں ہوتا ویسے ہی اپنے موہ سے تم وہ وظائف ادا کرتے رہتے ہو وہ آیات پڑھتے رہتے ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ صرف تمہارے پاس لفظ ہوتے ہیں سر فرشتوں نے اٹھا لیا ہوتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا اب بات آپ کی سمجھ میں آگئی اس کی دلیل دیتے ہوئے آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کے ہر نام کے ساتھ سر ہے سر سے مراد ہیڈ نہیں سر کے مراد سیکرٹ کہ یہ جب کبھی زمین کے اوپر اللہ کا نام گر جاتا ہے وہ فرشتے اس میں سے اس سیکرٹ کو اٹھا لیتے ہیں اگر نہ اٹھائیں تو جتنے لوگوں کے پاؤں اس کے برابر سے گزر رہے ہیں تمام کے پاؤں جل جائیں اللہ اکبر جل اللہ شاہر اب مجھے سمجھ آئی کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو فیض کیوں ملا تھا کیوں فرشتوں نے وہ سر اٹھایا لیکن فرشتے رہتے وہی ہیں وہ اس بندے کا نام لکھ دیتے ہیں جو اس نام کو اٹھاتا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صاف کر کے اتر نکال کے اتر لگا کے اوپر بلندی پہ رکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب بلندی پہ رکھا رب تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق اتا فرما دی تو عبدالعزید دباغ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اثرات ہوتے ہیں اس لیے عام میں سے جو بھی آدمی قرآن پڑھے وظیفہ پڑھے اللہ کا نام پڑھے ایک تو دھیان سے پڑھے دوسرا خلوص سے پڑھے تیسرا اللہ کے لیے پڑھے وظیفوں کے لیے نہ پڑھے تو وہ فرشتے پھر آمین کہتے ہیں تو آپ کی زبان سے اثر جاری ہو جاتا ہے مقصد عبادات کا کیا ہے توحید قائم کرنا اکثر ولیہ اور یا اکرام کا جب نام لیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بتوں کی کمپنی ہے اللہ تعالیٰ بچائے اسے جو نبیوں اور ولیوں کا دشمن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مقصد عبادات توحید کو قائم کرنا ہے سید عبدالعزید دبار نے مطلعہ فرمایا تمام عبادات و عطاعت کا مقصد توحید ہے معرفت ہے اللہ کی معرفت اصل نہ ہو تو عبادت کا فائدہ فرماتے ہیں جانتے ہو گناہ حرام کیوں ہے آپ ہی بتائیے گناہ حرام کیوں ہے اللہ فرماتا ہے گناہ نہیں کرو کیوں تو یہ عبدالعزید دبار ہے مولا چونکہ ان کو کشف حاصل ہے آپ بتاتے ہیں کہ گناہ اس لیے حرام ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے تم جب عبادت عجر و ثواب کے لیے کرتے ہو تو وسواس آتے ہیں یا اللہ اکبر نماز پڑھیں گے تو ہم لوگوں کو جنت میں مکان ملے گا ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں ملیں گی تو جب تم عبادت کرتے ہو اس کے لیے کہ عجر و ثواب کے لیے کرتے ہو تو پھر وسواس آتے ہیں اور جب تم عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرو گے پھر کبھی وسواسہ نہیں آئے گا تو جب انہوں نے پوچھا احمد بن مبارک سجل ماسی رحمت اللہ نے کہ جو عجر و ثواب کے مطلق جو حدیث ہیں وہ پھر وہ کہاں جائیں گے تو فرما لگے تو حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے عبادت کرو گے تو عجر و ثواب ملے گا بھئی اللہ کی رضا کے لیے کرو تو اس میں خلوس ہونا چاہیے فلوس نہیں ہونا چاہیے پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو ساری چیزیں عطا فرما دے گا اولیاء کچھ کرتے کیوں نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ بھی سونے کی ایک ڈلی لیتے جائیے سونے کی اینٹ لیتے جائیے عبدالعزید دبار حمد اللہ نے حل کر دیا کہ اولیاء جو ہیں اولیاء سے دور ہٹانے کے لیے یہ ایک منافقوں کا مشہور جملہ ہے کہ جی ہم مزارات گراتے ہیں طاقت ہوتی تو ہمارا کچھ کر لیتے یہ اتراز تو پھر نعوذ باللہ اللہ پر بھی ہوگا اگر مزارات گرانے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ جی جواں جناب ہم نے اللہ کے ایک ولی کا مزار گرا دیا تو جو ہے ولی نے ہمارا کچھ کرا اور یہ لوگ وہ گرا رہے ہیں کہ جو اب مندر بنا رہے ہیں اب یہالی میں مجھے خبر ملی ہے کہ دبائی کے اندر مندر بن رہا ہے دیکھا آپ نے مزارات گرائے جائیں گے مندر بنائے جائیں گے تو مندر بنے گا بہت بڑا مندر بنے گا خیر مسلمانوں کی اپنی مرضی ہے اگر یہ اتراز ہے کہ ہم نے ولی کے مزار کو گرایا ولی نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تو یہ اتراز اللہ پر ہوگا بابری مسجد گری تھی گرائی گئی کتنا بڑا جلوس نکلا تھا تو وہ تو بعد میں وزیر بن گیا تھا بعد میں وزیر بن گیا اللہ تعالیٰ کی کتنی مساجد ہیں جس کے اندر فلٹ آ گیا پانی آ گیا مسجد ہے ڈوب گئی پھر اب اللہ پر بھی یہ اتراز ہوگا خانہ کعبہ کے اوپر کتنی بار حملہ ہوا ہے حجرِ اسود بیس سال تک بائیس سال کے قریب چوری ہو گیا چوری کر کے لے گئے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پکڑا ان کو یہ رجیب سا ہے تو بھائی اولیاء کرام کے جب تم مزارات گراتے ہو پر میں کہتا ہوں کہ وہی الجزائر اور جو جتنے ٹی وی والے دکھاتے ہیں کاش کہ وہ ٹی وی والے اس بندے کی انڈ بھی دکھا دیتے ٹی وی پر جس نے مزار گرایا تھا وہ نہیں دکھاتے تو جب ایک چیز دکھاؤ گے تو بندے کے سامنے ایک ہی چیز ہوگی نا دوسری تو آئی نہیں ہے تو جب کبھی دوسرے والوں کو پاور ملے گی وہ دکھا دیں گے ٹی وی پر آگے یہ دیکھو مزار گرانے والوں کا حل کیا ہوا ہے اب ولی روکتے کیوں نہیں یہ سن لیجئے آپ نے حجرِ اسود کو چوری کیا حجرِ اسود بقول حضور پاک کے زمین پر اللہ کا دائیں ہاتھ ہیں جب حجرِ اسود چوری ہوا اس وقت خانہ کعبہ میں جو تواف کر رہے تھے سب کو زبا کر دیا گیا اور زبا کر کے زمزم کے کوئیں کو لاشوں سے بھر دیا گیا کیا ہوا تھا ان کے لئے کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا ساری چیزیں چھرا کے لے گئے وہ تو بھائی اب ذرا غور سے سنیئے یہ جو ولی ہوتا ہے یہ بھی فنا فلہ ہوتا ہے یہ فنا فلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی ہے طاقت اس کے اندر اتنی ہے کہہ دے تو تبا کر کے رکھ دے لیکن نہیں بائی سال تک جو ہے وہ حجرِ اسود چوری رہا تو بتلانا یہ چاہتا ہوں میں کہ ولی جو ہوتا ہے وہ فنا فلہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے مالک تیری رضا تو میری رضا تو اگر اس چیز میں خوش ہے تو اسی چیز میں چلتے ہیں دیجی حضرت یعی علیہ السلام کی گردن ہوگی حضرت زکریع علیہ السلام کو آر ایک نیچہ چیر دیا تو سید عبدالعزید دبار مولا فرماتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ سے عرض کریں تو سب تباہ ہو جائے مگر وہ حضور کے طریقہ پر عمل کرتے ہیں جب اولیاء جنگ میں شریک ہوں گے تو اپنی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے وہ پھر اسی طرح تلوار اٹھائیں گے نیزے سے کام کریں میرے مولا علی چاہتے ہیں تو اکیلے مولا علی پوری پوری جنگوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اگر اپنی طاقت روحانی طاقت کو استعمال کرتے ہیں نہیں تلوار اٹھاتے ہیں تلوار گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں نیزے چلاتے ہیں امام حسین اگر چاہتے تو ایک جملہ مو سے بولتے سارا پانی آپ کے سامنے بہنے لگ جاتا یزیدی طواہ ہو جاتا ہے لیکن نہیں خاموش گھوڑے پہ بیٹھے تلوار اٹھائی تیری رضا مالک جیسے ابہ چلنے تھے تو اس طرح ولی کامل کو اجازت نہیں ہے وہ دشمن کے خلاف ہر وقت اپنا سر استعمال کر فنا فلہ ولی کا اصل دین کرامت نہیں استقامت ہوتا ہے غلوب نہیں افو ہوتا ہے مٹانا نہیں بچانا ہوتا ہے ہٹانا نہیں سمجھانا ہوتا ہے آج ولی اللہ کہاں ہے سید عبدالعزید دبار حمد اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جب کرامات سنتے ہیں یہ لوگ آج کہاں ہیں ہمیں کیوں نہیں ملتے آج یہ کرامتیں کیوں نہیں ہیں پھر تو یہ اطراز موجزات پر بھی ہوگا آج وہ موجزات کیوں نہیں ہو رہے جب ضرورت ہوتی ہے تو ہر چیز ہوتی ہے ایک آدمی بولا مجھے ولی کیوں نہیں ملتے یہ بات کرنے والے کو اپنی ہے احسیت کا تو تیین پہلے کر لینا چاہیے میں چودہ سال سے امریکہ میں ہوں امریکہ میں ہوں دو صدر تو گزرے یہ دوسرا جارہاں صدر میرے سامنے بھی بات آپ سمجھ رہے ہیں تو بھئی یہ صدر اب میں کہوں کہ مجھے صدر کیوں نہیں ملتا وہ موجود ہیں تو مجھے ملے تو بھئی صدر موجود ہیں میرے اختیارات اتنے نہیں کہ میں وہاں جا سکوں اور میرا مقام اتنا نہیں کہ وہ میرے پاس آ جائے اور یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ اختیارات اتنے نہیں ہیں کہ آپ لوگ آپ کی حیثیت اور کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ آپ وہاں جا سکے اور مقام اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آ سکے اور جب آپ کا مقام ہو جائے گا تو خدر علیہ السلام بھی تمہارے پاس آ جائیں گے ولی یہ کامل تمہارے پاس آ جائیں بہلے مقام تو پیدا کرو اختیارات بھی نہیں ہیں مقامات بھی نہیں ہیں اور تقاضی یہ ہے کہ صدر کیوں نہیں آرہا کہ جب اختیارات ہوتے ہیں تو تم چلے جاتے ہو اور جب مقامات آتے ہیں تو پھر وہ آ جاتے ہیں دونوں میں سے تیعن کرو کہ تمہارے پاس ہے کیا چیز آج بھی اولیاء موجود تین سو اولیاء چاریس عبدال سات عدد پانچ اختاب ایک کتب عالمہ آج بھی موجود ہیں آج بھی ایسی ہستییں موجود ہیں ان کی تلاش میں رہو اختیارات پیدا کرو یا مقام پیدا کر اختیارات پیدا کر کے تو وہاں پہنچ جائے یا مقام پیدا کر کے وہ تیرے پاس آ جائے فَإِنَّ اللَّهَمَ عَلَّذِينَ تَقَوْ وَالَّذِينَهُمْ مُخْسِنُونَ آج بھی ولیاء ہیں تو بس آپ اپنے اندر اختیارات بس یہ تیعن کر لیجئے کہ آپ اختیارات والے ہو یا مقامات والے ہو کیا ہو اور زیادہ تر یہ آدمی بقواسات والے ہوتے ہیں جو اس طرح کا اعتراضات کرنے ہیں کہاں ہیں ولی کہاں ہیں کرامتیں یہ نہ اختیارات والے ہوتے ہیں نہ مقامات والے ہوتے ہیں یہ صرف بقواسات والے ہوتے ہیں اسمِ آزم اس مسئلے کو مختلف انداز سے آپ نے حل کیا اسمِ آزم کیا ہے اسمِ آزم پر ڈسکس کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ اسمِ آزم جو ہے یہ ذات سے پڑھا جاتا ہے زبان سے نہیں پڑھا جاتا اور یہ ذات سے ادا ہوتا اور اس کا ورد کرنا آدمی کے لیے بھاری ہوتا ہے اور جب یہ ذکر ذات کرتی ہے تو پیتل کے گرنے کی اسی آواز آتی ہے واحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو دن میں چودہ بار اپنی ذات سے اسمِ آزم کا ذکر کرتے تھے اللہ اکبر جلال شان حضرت عدیس علیہ السلام تھے جنہوں نے اللہ کو اپنی زبان سے علیم کہا قوی کہا عظیم کہا منان کہا اپنی زبان سے ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر تمام انبیاء کے بولے ہوئے ناموں کو عربی زبان کے اندر قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمو دیا قرآن میں عربی لغت کے اندر اکٹھے کر دی آپ نے پھر ایک وظیفہ بھی بتا دیا فرمانے لگے ڈاکٹر جس کو لا علاج قرار دے رہے بڑا مریض ہو وہ تو وہ اس کو پڑھا کرے یہ سورہ ملک میں ہے یہ آپ سب لوگوں کو اجازت اسے پڑھئیے سورہ ملک کے اندر ہے سورہ ملک انتیسوں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے نا ایک اور بڑا مسئلہ ایک اور سونے کی ڈلی آپ نے دی جو عبریز خالص سونے کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے حضرت خدیر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس واقعے کے اوپر بڑی گفتگو ہوتی ہے خدیر علیہ السلام بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں اگر خدیر علیہ السلام چھوٹے ہیں تو پھر ان کے پاس کشف زیادہ کیوں ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ان باتوں کا پتا کیوں نہیں چل رہا آدمی کا ذہن میں آتا ہے تو آپ سن لیجیے آپ نے کس طرح اس کو حل فرمایا کہیں لگے سنو خدیر علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے دو نمائندہ ہوں بادشاہ کے ایک تو بادشاہ کے چہرے کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے چہرے کو تک رہا ہے اور ایک وہ ہے جو اس کا نمائندہ بزائر میں پھر رہا ہے تو جو بزائر میں پھر رہا ہوگا اس کے پاس خبریں زیادہ ہوں گی اور جو بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ صرف اس کے چہرے کو تک رہا ہے مرتبہ اس کا زیادہ ہے جو بادشاہ کے چہرے کو تک رہا ہے اور جو بازار میں پھر رہا ہے خبر اس کے پاس زیادہ ہے کہتے ہیں یہی صورت حال موسیٰ اور خدیر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ کے چہرے کو تک رہے ہیں اور خدیر علیہ السلام بازار میں گھوم رہے ہیں اس لیے خبریں ان کے پاس زیادہ ہیں مرتبہ ان کا زیادہ ہے اللہ اکبر جلال شکل یہ کشف سے پتا چلتا ہے آپ نے فرمایا یہ معاملہ بعض اوقات پیرو مرید کے بیچ بھی ہو جاتا ہے فرما لگے ایک شیخ تھے ان کے مرید کا انتقال ہو گیا تو آسمانی باتیں اور خبریں ان کے لئے بند ہو گئی تو فرما لگے جب تک وہ تھے یہ خبروں کا سلسلہ جاری تھا جب سے وہ گیا ہے خبروں کا سلسلہ بند ہو گیا پھر اس کی جگہ ایک اور مرید نے لے لی کہا لگے شکر ہے رب کا کہا وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا پھر مسئلہ غرانیک چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطوں کے نام لے دیئے تھے یہ مسئلہ غرانیک جب چلا تو آپ نے فرمایا سنو تصوف میں شرط اول عدب ہے بید بھی نہ ہو حضور نے نماز کے دوران جو ہیں وہ کسی بط کی تعریف نہیں کی علامہ احمد بن مبارک سجل ماسی نامت اللہ کہتے ہیں میں نے جب جا کر دیکھا تو قاضی عیاز بھی یہی کہتے ہیں بزاز نے بھی یہی کہا ابو بکر بن عربی نے بھی یہی کہا جو عبدالعزیز دبار رحمت اللہ نے کہا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ شیطان غالی با گیا تھا نبی پر تو پھر تمام وحی کے اندر شک پڑ جائے گا شیطان جو ہے وہ تو کہہ چکا کہ میرا غلبہ جو ہے وہ تیرے بندوں پر نہیں ہوگا وہ خاص بندے جو ہیں ان تمام خاص کے بلکہ خاص کے بھی سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب شیطان اپنے موہ سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بندوں پر چند ہیں کہ جن پر میرا غلبہ نہیں ہوگا تو جب وہ خود کہہ رہا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے غالب آگیا شیطان فرماتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اور آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ تمام حدیث پکڑ کر دیوار کے اوپر مار دو جن حدیثوں کو پڑھنے کے بعد نبی کی مسومیت کے اوپر شک پڑھتا اور قاضی بیزاوی نے بھی یہی لکھا کہ یہ واقعہ غلط ہے ورنہ وہی سے اعتماد اٹھ جائے کچھ باتیں ذرا مشکل ہو گئی لیکن یہ سننا آتا کہ آپ کو پتا چلے کہ کتنی نظر ہوتی ہے اللہ کے ولی کی پھر آپ نے ایک مسئلہ قرآنی آیات سے پوچھا آپ کو گیا آپ کو کیسے پتا چلتا کہ یہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے یہ آدمی حدیث پڑھ رہا ہے میں نے بارہ ہاں آپ کو جان چاہیا زمانے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں تو آپ بتاتے ہو یہ قرآن ہے میں حدیث پڑھتا ہوں تو آپ بتاتے ہو جبکہ آپ نے نہ قرآن پڑھا ہوا ہے نہ حدیث پڑھی ہوئی ہے فہمانے لگے سنو آج میں تمہیں بتاتا ہوں تو آپ نے علامہ احمد بن مبارک سجل ماسی رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا کہنا لگے سنو جب تم قرآن بولتے ہو تو قرآن کے لفظوں کے ساتھ ایک نور نکلتا ہے اور جب تم حدیث بولتے ہو چونکہ نبی کے لفظ ہیں ان کے ساتھ بھی نور نکلتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے کلاموں کا بادشاہ ہے تو اس کا نور پاورفل ہوتا ہے اور جب تم نبی کا کلام بولتے ہو نبی مخلوق میں ہے مخلوق کے سردار ہیں لیکن اللہ کی تو مخلوق ہے ان کے کلام کے اندر نور کی پاور ذرا کم ہوتی ہے تو میں اسے نور کی پاور سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ تو قرآن پڑھ رہا یا حدیث پڑھ رہا اللہ حکم پر جلل ہم لوگ تو ولیوں کی برابری نہیں کر سکتے نبی کی برابری کیسے کریں گے پھر آپ نے ایک اور زبردست بات بدے آپ نے فرمایا سنو قرآن مجید کی آیات جو ہیں ان کے اندر شوائے نکلتی ہیں ان کے رنگ ہوتی ہیں فرمانے لگے قرآن اللہ کا کلام ہے ان آیات سے سفید رنگ کی شوائے نکلتی ہیں یعنی ان کا رنگ وائٹ ہوتا ہے جن میں بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے جیسے بندہ جو جوڑتا ہے اپنا تعلق اس میں سفید رنگ کی شوائے اور سبز رنگ کی ریز نکلتی ہیں ان قرآنی آیات سے جن میں اللہ کی طاقت اور خاصے بیان کی جاتے ہیں جیسے مالک یوم الدین مالک الملک الحی القیوم یعظ الجلال والکرا اس میں سے سبز رنگ کی شوائے نکلتی ہیں اور فہمانے لگے زرد رنگ کی شوائیں انہا آیات میں سے نکلتی ہیں جن میں اللہ تعالی کا غزب ظاہر ہو رہا ہو یا عذاب کا تذکرہ ہو اس میں سے اللہ اکبر جلہ شانو اور پھر آپ نے فرمایا سنو تم یہ حروف مقتعات جو دیکھتے ہو علیف لا میم یہ تمہیں علیف لا میم جو ہے وہ نظر آئے گا سورہ باقرہ میں بھی اور سورہ آل امران میں بھی لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں سورہ باقرہ میں جو علیف لا میم ہے اس کا معنی اور ہے اور جو سورہ آل امران میں بھی ان کی شروع میں علیف لا میم ہے اس کا معنی اور ہے علیف لا میم ذالک الکتاب علیف لا میم اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ القیم تو دونوں علیف لا میم کا معنی ڈفرنٹ ہے ایک من سمجھنا دیکھو یہ امی ولی بتا رہا ہے قاف ہا یا عین سواد پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا سنو جاؤ بتاؤ جا کے لوگوں کو یہ ولی اللہ ہے امی ولی ہو کر کیسی گفتگو کر رہے ہیں فرما لگے قاف اس کا معنی وہ بندہ جو بے مثل طاقت رکھتا ہو اور یہ حضور ہیں آپ جیسا مرتبہ نہ تھا نہ ہوگا وہ قاف سے مراد حضور کی ذات اور آپ کی پاور ہاں صاف رحمت جس میں قدورت نہ ہو اور یہ بھی حضور کا نام اور یا اے میرے محبوب این این العیون سواد آپ نے فرمایا کسی کو بھی سواد کا معنی نہیں آتا اگر کسی کو سواد کا معنی معلوم ہو جائے سواد کا کیا مانا بیان کیا کہ اے محبوب جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اللہ اکبر جل اللہ شان روح تو حقیقی طور پر ان کے معنی آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے سفرد کرتے ہیں اس کے بعد وہ ان احادیث پر گفتگو چلی جن احادیث کے اندر اللہ تعالی کی صفات کا ذکر کیا گیا یا قرآن کی آیات ہیں تو آپ نے فرمایا سنو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جسم اور آزا سے پاک ہے کیونکہ جس کا جسم ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہم جسم کیوں نہیں مانتے یہ آپ نے نہیں فرمایا میں تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں اللہ کا جسم ہم کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ جس کا جسم ہوتا ہے وہ جگہ گیرتا ہے اور جو جگہ گیرتا ہے اس پر وقت گزرتا ہے جس پر وقت گزرتا ہے اس پر ٹوٹ پوٹ ہوتی جس کی ٹوٹ پوٹ ہو اس پر موت واقع ہوتی ہے جس پر موت واقع ہوتی ہے وہ اللہ ہو نہیں سکتا اس لئے اللہ کا جسم نہیں تو اللہ تعالیٰ جسم اور آزاں سے پاک ہے تو سوال یہ ہوا کہ پھر این اللہ کا معنی کیا ہے اللہ کی آنکھ کا معنی کیا ہے یدلہ قرآن میں جو آتا ہے یدلہ اللہ کے ہاتھ کا معنی کیا ہے یوم یکشف انساکیم و یدونہ اللہ کی پندلی کا معنی کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان کی تشریح میں دو عقائد ہے تفویز اور تعویل تفویز کہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے تعویل کہ یدلہ کا معنی اللہ کی طاقت این اللہ کا معنی اللہ کا علم تو سید عبدالعز عزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تفویز ٹھیک ہے تو مبارک کہتے ہیں کہ میں نے جب پڑا تو پتا چلا امام مالک بھی یہی کہتے ہیں امام آزم بھی یہی کہتے ہیں امام شافی بھی یہی کہتے ہیں امام احمد بن عمبل بھی یہی کہتے ہیں سفیان بن عیانہ بھی یہی کہتے ہیں سفیان سوری بھی یہی کہتے ہیں شریک بن شہاب نے بھی یہی کہا امام بخاری نے بھی یہی کہا امام مسلم نے بھی یہی کہا امام ترمزی نے بھی یہی کہا کہ تفویز جو ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ نے ولیوں کے لیے یہ ایک بات بتا دی فرمان لگے سنو ولی کے لیے یہ ہے کہ وہ چلتا جائے رکمات آپ نے فرمایا ولی مومن اس وقت اس وقت ولی بنتا ہے جب اسے فتح حاصل ہو جائے یعنی وہ آسمان اور زمینوں کا مشاہدہ کر لے اس کو آسمان نظر آئے زمین نظر آئے مہینو دینے جی میری چشتی ہے مولا کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا پین نے کہا کہ دیکھئے کیا نظر آ رہا ہے فرما لگے آسمان تک ہر شاہ ہے کہا نیچے دیکھو کہا زمین تک ہر شاہ ہے کہا لگا جاؤ تو یہی عبدالعزید تبارہ مولا فرما رہے ہیں کہ ولی اس وقت بنتا ہے جب اس کے اوپر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں آسمان اور زمینوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے ہجابات اٹھ جاتے ہیں جنات اور ان کے مساقین اسے نظر آتے ہیں نبوت اور ولایت میں کہتے ہیں کہ بڑا فرق جو ہے وہ ایک چیز ہے وہ کیا کہ دونوں میں نور ہوتا ہے پھر بھی فرق ہے ولی میں ولایت کے بعد نور ہوتا ہے اور نبی میں علانہ نبوت سے پہلے نور ہوتا ہے بعد میں بھی نور ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا ولی کو مشاہدات کے دوران رکنا نہیں چاہیے آپ جب ولی بننے لگیں گے تو آپ کو مشاہدے ہوئے مشاہدہ یہ چیز نظر آئی یہ چیز نظر کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی کچھ لوگ تو وہ کرامتیں دکھانے میں لگ جاتے ہیں وہ اسی وقت افلاپ ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جو خود اپنی کرامتیں بیان کر رہا ہے اسے بچ جایا کرو اس بندے سے بچو نکلو ہاں کوئی آدمی بیان کر رہا ہے بلکہ اس کو بھی روکنا چاہیے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے لیکن خیر اب انہیں کیا روکیں خود آدمی بنا بنا کے اپنی طرف سے کرامتیں سنانا اسے بچ جاؤ وہ سمجھ جاؤ کہ وہ رک گیا مشاہدے کے اوپر آگے اور جب یہ دنیا کے مشاہدات پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ نبیوں کی ذات کا مشاہدہ شروع کر دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہاں بھی بات رک کیونکہ ایک صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے مشاہدے پر رک گئے عیسائی ہو گئے تھے نہیں رکنا چلتے جانا ہے اور اس وقت تک مطمئین مت ہونا جب تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کی ذات کا مشاہدہ نہ ہو جائے میرا خیال ہے کہ آج کی جو تقریر ہے یار اس آدمی کو زبانی یاد کر لینی چاہیے کہ جو آدمی تصویر میں تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے تباکو نوشی اس مسئلے کو آپ نے حل فرما دی یہ سگریٹ جو ہے ایک تباکو ہے بطور دبائی استعمال کرنا جیسے ہکے میں ڈالا اوپر قوام ڈالا لائچی ڈالی اور چیزیں ڈالی کہ اس کی تباکو کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی تباکو تباکو کے مسئلے کو آپ نے ایسے حل کیا آپ کے نزدیکہ فرماتے ہیں تباکو جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ قطعی حرمت تو نہیں بول سکتے کیونکہ آدھے آدھے ایدھر ہیں آدھے ایدھر ہیں لیکن تباکو جائز نہیں یہ آپ نے کہا کہہ لگے اہل دیوان تباکو کا استعمال نہیں کرتے فرشتوں کو فرشتوں کو ہر اس شہ سے نفرت ہے جس سے بدبو آتی اسی مسئلے کو شاہ علی اللہ نے بھی حل کر دیا ہے شاہ علی اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا کہنے لگے کہ تباکو جو پیتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائفل میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی یہ شاہ علی اللہ نے کہا انہوں نے دو تین مسئلے دیئے ہیں اب تباکو کے بارے میں اتنا مسئلہ کیوں ہے سنیے تباکو کی اتنی بری سمیل ہوتی ہے اتنی بری سمیل ہوتی ہے کہ جو پینے والا ہے اس کی گاری کے اندر بھی ہوتی ہے جو پینے والا ہے اس کے کپڑوں میں سے بھی آتی ہے پینے والا جس کمرے میں پی کے چلا جائے وہاں آتی رہتی اتنی گندی اس کی بدبو ہوتی آپ اسے چھوڑیے وہ جو ہکا ہوتا ہے آپ اس ہکے کے پانی کو کہیں گرائیے گا کتنی سخت بدبو آتی ہے حالانکہ ہکے کے اندر ہے ٹو بیکو نہیں ہوتا ٹو بیکو کی وہاں سے گزر کی آتا ہے وہ جو دھوان ہے گزر کی آتا ہے کتنی بدبو ہوتی گندی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور فرشتوں کو بدبو سے نفرت ہیں بدبو سے نفرت اصل چیز یہ ہے شاہ علی اللہ نے بھی اسی پہ ہی بات کو ٹھہرائی وہ فرمان لگے کہ چونکہ قرآن مجید میں نہیں ہے قطعی حرمت کی بات نہیں کرتا لیکن دلیل سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گارلک اور آنین سے منع کیا گیا کیوں وجہ بدبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میں آج کے بعد شہد کا استعمال نہیں کروں گا کیا تھی وجہ وجہ بدبو کیونکہ وہ مکھیوں نے شہد جس جگہ سے بنایا تھا ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ گارلک آنین ہی اس طرح کی کچھ چیز وہاں ہوتی ہو تو بدبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد میں آنے سے منع کیا کہ جو یہ کھا کر راہ ہماری مسجد میں نہ آئے کیوں وجہ بدبو آپ کو معلوم ہے کہ اتر لگانے کا جمعہ کے دن کیوں کہا گیا اس لیے پسینہ ہوتا ہے وجہ بدبو آپ کو معلوم ہے کہ وضو جو ہے وہ ہوا خارج کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے وجہ کیا وجہ بدبو ورنہ کوئی تک نہیں بنتا جو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے وجہ ہے بدبو اگر اس سے وضو نہ ٹوٹے تو پھر مسجد کے اندر اگر کسی کی ہوا خارج ہوگی تو بدبو بھیل جائے گی تو اصل چیز بدبو ہے اس سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے جو کہا مسئلہ وہی اولیاء اکرام بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹوبیکوں کے استعمال سے جب بدبو آتی ہے تو اس بدبو سے نفرت ہے آپ نے پھر ایک اور سونے کی ڈلی ہمیں دی ایک اور سونے کی اینٹ ہمیں دی فرمانے لگے جانتے ہو حدیث میں آتا ہے کہ جب ازان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے کیوں بھاگتا ہے اس لیے کہ ازان جب تم دیتے ہو تو فضا کے اندر نور پھیل جاتا ہے فضا میں تھنڈک پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان جو ہے وہ جن ہے جن جو ہے وہ آنکھ سے ہے اس کو تھنڈک سے اور نور سے نفرت تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کو نور سے نفرت ہے وہ نور کے قریب نہیں آتا تو ازان جو ہے وہ فضا کے اندر تھنڈک پیدا ہے اس لیے آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر ازان ضرور دیا کہنے اسے اثرات جو ہیں وہ زائل ہوتے اور جب بھی نماز پڑھنے لگو ازان ضرور دیا کرو جس نے آنا ہے اس نے پھر دنیا سے چلے تو جانا ہے آپ نے کم ہی ظاہری زندگی پائی ہے کچھ کا خیال تو یہ ہے جیسے علامہ پیر زبیر نقشبندی اولوی مالکی اتاسی فرما رہے تھے کہ چالیس سال دونہ اربعین ہے اور کچھ نے کہا ہے کہ پیتالیس سال ہے آپ کی تاریخ ولادت ایک ہزار ایکانوے ہجری بنتی ہے کیونکہ آپ کی والدہ کہ مامو اس ولیہ کبیر کا انتظار تھا مگر آپ ایک ہزار نوے میں ہجری میں دنیا سے چلے آپ نے ساری زندگی وہ بتایا جو صاحب کتاب سے سنا پھر آپ ایک ہزار ایک سو چھتیس ہجری سترہ سو تئیس میں دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کا مزار مرجع خلائق ہے فیض میں جو مراکو کا مشہور شہر ہے دو سو بانوے سال گزر گئے ہیں مگر آج بھی آپ کی قبر زندہ ہے اور کام بھی آپ کا زندہ ہے اولیاء کی تحظیم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے